تلنگانہ کے وزیر بلدی نظمونکس کیٹی رامہ راؤ نے حیدرباد کی مختلف مقامات پر جاری سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے تعمیری کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ 1269 ایمیلڈی کی ٹریٹمنٹ سالائیت کے ساتھ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس سال 2023 کے موسم گرمہ تک مکمل ہو جائیں گے اور شاید حیدرباد اپنے سیوریج کے سو فیصد کو ٹریٹ کرنے والا پہلا شہر بن جائے گا اس کے ساتھ ہی وزیر کیٹی آر نے حیدرباد میٹرپولیٹن وارٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کی سیفٹی پروٹوکول وہیکلز کا بھی آغاز عمل میں لیا بدہ آئے جا رہا ہے کہ یہ گاڑیاں شہر میں سیوریج نیٹ ورک کے آپریشنز اور مینٹیننس کے علاوہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے کاموں میں شامل عملی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے شروع کی گئی ہیں میلاد النبی کا پندروہ عظیم الشان جلسہ مرہوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے جو بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں بطاریخ ایک اکٹوبر دو ہزار باویس بروز حرطہ بعد نماز عشان بمقام پہاڑی شریف بس ٹین صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المارو فقار پاشا صاحب مہمانی خصوصی مفتی سید صغیر احمد نقشبندی قادری صاحب شیق الحدیث جامع نظامیہ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعیرات پابندی کے ساتھ آنے والے محفل درود و سلام تین سو تیرہ میں جو حاضر ہوتے ہیں ان میں سے کش نصیب کو بانی جلسہ عمراء بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے اس بابرکت جلسے میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں بمقام پہاڑی شریف بس ٹین بانی جلسہ مرہوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کنوینئر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب